اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام یہ ویڈیو جو آج کا ہے بہت ہی اہم اور ضروری ویڈیو ہونے والا ہے اس لئے عید سے پہلے پہلے یہ آپ کا کام ہے کہ ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچایا جائے اسردین ابیسی کا بہت ہی قرارہ بیان آیا ہے یہ سننا آپ کو بہت ہی ضروری ہے اس لئے دوستو اور ساتھیو آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم ضروری پاک پڑھ لیتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لیکن اس کے بعد اسلام زندہ بات ٹھیک ہے اسلام زندہ بات تھا زندہ بات ہے زندہ بات رہے گا اسلام کے مٹانے والے ہزاروں لاکھوں آئے لیکن اسلام کو کوئی نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا کیونکہ ناظرین اکرام اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اور دوستو دیکھئے اسلام پر جتنے بھی دباؤ ہوتی ہیں یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا تم اس سے دباؤگے اتنا ہی ابرے گا یعنی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیشہ آمن اور پیغام پہنچا رہا ہے آئیے میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کو کیا بتانے والا ہوں دیکھیں نمبر ون پوائنٹ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسردین اوبیسی نے جو موڈی سرکار سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے ڈائریکٹ موڈی سرکار کو لطاڑا ہے وہ یہ ہے کہ موڈی سرکار سے یہ کہا ہے کہ نرندر موڈی جو پانچ اگست کو وہاں رام مندر نرمار ہو رہا ہے وہاں پر جا رہے ہیں اس بارے میں سب سے پہلی بات بتاؤں گا دوسری بات یہ بتاؤں گا آپ کو ناظرین اکرام کہ بقرہ عید جو آنے والی ہے عید الازحہ آنے والی ہے اس پر جو ہے کچھ ہندو اس طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ قربانی انہیں نہیں کرنا چاہیے اور انہیں قربانی اگر کرنا ہے تو اپنے بچوں کی کریں بقرے کی قربانی نہ کریں نمبر دو ٹھیک ہے اور آخری پوائنٹ اور آخری بات میں آف ازداد سے یہ کروں گا کہ عید الازحہ کی جو نماز قریب ہے کیا ہم جو ہے عید گاہ میں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے تو دوستو ان تین ٹوپک پر آف ازداد سے میں اس ویڈیو میں بات کروں گا اسی لئے بلکل دھیان سے میری ویڈیو کو آخر تک واش کرنا اور دیکھیں دوستو ہمارے چینل پر جو ہے اگر پہلی مردہ آپ آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دیں اور ایک اہم کام جو آف ازداد کو ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے گروپ میں ابھی تک جوائن نہیں ہو پائے ہیں تو ہمارے ابھی کمنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنے ایریا کا نام اپنا واتس اپ نمبر ٹھیک ہے دھیان رہے واتس اپ نمبر ٹائپ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں ہم آپ کو اپنے گروپ میں جوائن کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں آخر میں آف ازداد کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھیں آئیے سب سے پہلے تو میں آف ازداد کو بتا دوں کہ اسردین عبیسی جو بھومی پوجن ہے یعنی وہاں پر رام مندر آئیودہ میں جو رام مندر بننے جا رہا ہے اس میں نرندر موڈی کے لیے کیا کہا ہے آئیے سب سے پہلے میں پیپر کی کڑنگ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے آئیودہ میں بھومی پوجن سے پہلے بولے عبیسی بابری مسجد ایک مسجد ہے اور ہمیشہ مسجد رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی آف ازداد آمین لکھتے ہیں نیچے لکھا ہے کہ پانچ اگست کو آئیودہ میں رام مندر کے لیے بھومی پوجن سے پہلے اخیل بھارتی مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کی ادھیک شہنجو اسردین عبیسی کہتے ہیں کہ بابری مسجد ہمیشہ ایک مسجد بنی رہے گی ٹھیک ہے آؤٹ لوگ کو دیئے انٹرویو میں سانسات اصردین عبیسی نے کہا کہ پی ایم موڈی کو یہ ساپ کرنا چاہیے کہ وہ آئیودہ میں رام مندر نرمار کے بھومی پوجن کے لیے ایک پردھان مندری کے روپ میں جا رہے ہیں یا ویقتیگت روپ میں دیکھیں اس کا مطلب اور مانہ ساپ ساپ یہ ہے اصردین عبیسی یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی وہاں پر جو ہے ایک پردھان مندری کے طور طریقے پر جا رہے ہیں پھر جو ہے وہ اپنے دھرم کو جو ہے اجاگر یعنی دھرم کو اوچہ سمجھ کر جا رہے ہیں کسی وجہ سے جا رہے ہیں وہ سب آگے آفزدات سن لیں ٹھیک ہے جب عبیسی سے پوچھا گیا کہ آئیودہ میں رام مندر کے لیے چل رہی گراؤنڈ وریکنگ سماروں سے پہلے تیاریاں زور و سور پر ہیں ایسی کیا اوچہ فیصلے کیا آپ کی الوچنا سربوڑت ہے اب آٹھ مہینے کے بعد کیا آپ نے اس سمیٹھ لیا ہے تو انہوں نے کہا بابری مسجد ایک مسجد ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی رہے گی ٹھیک ہے یہ میرا بشواس ہے اور اسے مجھ سے یا کسی سے دور نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ یدی 6 دسمبر 1992 کو دھوست نہیں کیا گیا ہوتا اس مسجد کو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ نرڑے آیا ہوتا دیکھیں یہاں پر میں آپ فضلات کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ جب بابری مسجد کو شہید کیا تھا ڈیمولیشن کیا تھا 1992 میں 6 دسمبر کو تو اس کے بعد اس مسجد کو جو ہے شہید کر پیا گیا اور اتحاسی بات یاد رکھے گا کہ دسمبر 1949 میں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا یہ جب آپ جانیں گے تو آپ جو ہے مسجد کو ویدوھنس کی اور سے لے جانے والے ایوینٹ ہوئے دیکھیں ناظرین اکرام 1949 یہ بات آپ یہاں پڑھنا اور اپنے جو ہے نوٹ میں یہ لکھ لینا دوستو اور ساتھی دیکھیں سانسر اسردین عبیسی نے آگے کہا ہے کہ جہاں تک مسلمانوں اور نیائم بشواس کرنے والے لوگوں کا سوال ہے ہم نئی پیڑی کو بتاتے رہیں گے کہ ہماری مسجد کو دھا دیا گیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری آوازیں دبا دی گئی ہیں ہم اسے اپنے طریقے سے بتائیں گے تو دوستو دیکھیں ناظرین اکرام اسردین عبیسی نے بہت ہی قرارہ جو ہے سوال ٹھوکا ہے جو کہ بلکل سچ اور حق ہے جو ہونا چاہیے ناظرین اکرام دیکھیں اسردین عبیسی جو ہے ایک اس وقت جو مسلمانوں کا شیر ہے وہ اسردین عبیسی ہے یقیناں دیکھیں اسردین عبیسی جو ہے ایک حق پر چلنے والا انسان ہے ناظرین اکرام یقیناں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ آئے کہ مولا کریم ایک نہ ایک دن دیکھیں یہ جہاں پر اللہ کا جو گھر تھا اللہ کا جو گھر بابری مسجد ہے وہاں پر یہ لوگ ٹیمپر بنانے کی بات کر رہے ہیں رام منتر کا جو نرمان ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں ناظرین اکرام بہت ساری ایسے مسائل ہمیں آئے ہیں لیکن مسلمانوں کی کبھی ہار نہیں ہوئی یقیناں مسلمان اگر حق پر رہے گا تو یقیناں کبھی بھی مسلمانوں کی ہار نہیں ہوگی جیسا کہ آپ ازداد دیکھیں ابھی جو ہے چند ہی دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ حاگیہ سوفیہ جو مسجد ہے یعنی کہ ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردوغان نے جو مسجد کو ابھی تعمیر کیا ہے تعمیر نہیں بلکہ وہ کافی دنوں سے جو ہے اس میں کیس وغیرہ چل رہے تھے پہلے وہ ایک عیسائیوں کا بہت بڑا جو ہے ایک گرجہ کرتا ہے یعنی عیسائی وہاں پر پوجہ کیا کرتے تھے اپنے دھرم کے عیسائی کے لوگ تھے سب اور اس کے بعد ناظرین اکرام محمد بن فاتح نے جو حضرت ارتقل غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھویں نسل سے ہیں حضرت محمد بن فاتح انہوں نے فتح کیا اور اس کے بعد اس میں مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس کے بعد پھر جب سلطرت عثمانیہ کا زبال آیا اس کے بعد ایک اتا ترک گلام اتا ترک نام کا وہاں کا ایک شخص ہے جب وہ بادشاہ وہاں کا بن گیا تو اس نے کیا کام کیا کہ اس مسجد کو میوزیوم میں تبدیل کر دیا گیا یعنی کہ وہاں پر میوزیوم بنا دیا گیا اور اس کے بعد اسی چھاسی سال تک وہ میوزیوم بنا رہا بنا رہا لیکن اس کے بعد جب تیب اردوان وہاں کے راشپتی بنی ہے وہاں کے صدر بنی ہے تو یقیناً انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس میوزیوم کو پھر سے مسجد میں تبدیل کروں گا انشاءاللہ تبارک بطالہ دوستو دیکھئے وہ ہمیں آج دیکھتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے اور حق ہو گیا بلکل انہوں نے کہا جو کر کے دکھا دیا یعنی آیہ سوفیہ مسجد کو ناظرین اکرام انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے پھر سے مسجد میں تبدیل کر دیا جو کہ پہلے ابھی تک ایک میوزیم میں تھا تو اس پر ناظرین اکرام جب اس خبر کو امیرکہ اور یوروپ نے جب سنا تو ان کے دل دہل گئے کیونکہ دیکھیں ناظرین اکرام یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد چاہیں تین ہو اور کافروں کی تعداد تیرہ ہزار ہو لیکن مسلمان جو ہے بھاری بڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان کی جو طاقت ہے اس پر کم ہے کیونکہ جو ایمان کی طاقت ہے اس سے بڑی طاقت نہیں ناظرین اکرام کیونکہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور دوستو اور ساتھیوں دیکھیں اسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ مل کر رہنا چاہئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم سب مسلمانوں کی جیت ہوگی اور دیکھیں یہاں پر یہ دنیا ہے لوگ کہتے ہیں میں پریشانی ہو رہی ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو یہاں پر دیکھیں پریشانی تو ہونا ہی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا دیکھیں مسلمانوں کے لئے قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے یہ جنت ہے تو یقیناً ہمارا اصل مقام اصل گھر اور اصل ونزل ہماری وہی ہے یعنی کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے پیارے آخا کا دیدار ہوگا اور میدان محشر ہوگا اس کے بعد جو ہے وہاں پر پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے تو اصل ہماری جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے ابھی دیکھیں یہاں پر جو زندگی ہے اس میں دکھ اور سکھ لگے رہیں گے اسی لئے ناظرین اکرام دیکھیں ابھی ہمیں اور آپ کو سبر سے کام لینا ہے اور راہ حق پر چلنا ہے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ان کی بارگاہ میں درد پاک پڑتے رہنا ہے تو دوستو دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا کمینڈ بوکس میں نمبر ڈالنے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے واتس اپ گروپ میں جوائن کریں گے اور جوائن کرنے کے بعد آپ تک ہر خبر پہنچائیں گے اور آپ بھی ہماری طرف خبر پہنچائیں گے آپ کے ایریا کی ہے تو وہ ہم اپنے واتس اپ پر ڈالیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ